بہت ہی کرسپی اور مسیدار یہ پوٹیٹو ویڈیز بن کے تیار ہوئے تھے اور بنانا ان کو اتنا آسان ہے نا کہ آپ جب دلچاہست کو بنا کے کھا سکتے ہیں ساتھی میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی مسیدار سی سوس کی ریسپی بھی شیئر کر رہی ہوں اور دونوں کا کومنیشن ایک ساتھ بہت اچھا لگتا ہے تو ویڈیو کو انٹرک زور دیکھیں گا مجھے امید ہے آپ کو بہت پسند آنے والی ہے تو دیکھیں میں نے یہاں پہ پانچ میریم سائز کی آلو لے لئے تھے اور وزن میں تقریباً یہ رفلی جو ہے نا فائی ہنڈر ٹو سکس انڈر گرامز کی بیچ میں آلو ہیں یہ تو آلو کے پہلے آپ اچھے سے چھیل کے اس کو واش کر لیں اور اس کے بعد آپ اس کے جو ہیں ویڈیز کٹ دیں یہ جو آلو کا سائز ہے اس میں میں نے ایک آلو میں تقریباً چار پیسز نکال لئے تھے ویڈیز کے اگر آلو کا سائز بڑا ہے تو آپ اس میں چھ پیسز بھی کٹ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں سارے میلے آلو کٹ کر لیے تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آلو کو پانی میں بھیگ ہو کے رکھ دینا ہے جب تک میں اس کا آگے کا سٹیپ کریں گے نا پانی وغیرہ عبالنا ہوگا میں آلو کو پکانے کے لیے تب تک ہی پانی بھیگ رہیں گے اس طریقے سے ان کا سٹارچ کم ہو جاتا ہے تو آلو کرسپی بن کے تیار ہوں گے تو یہاں میں نے ساؤس پر میں تقریباً دیر لیٹر کی قریب پانی گرم کر لیا تھا اور اس میں میں نے ایک ٹیبل سپون کی قریب نمک ڈال دیا ہے اور جو آلو بھی گو کے رکھے تھے اس کا میں نے ایکسٹرہ جو پانی تھا نا وہ نکال کے ان آلو کو میں نے اس پانی میں ڈال دیا ہے اور ہم نے تقریباً بس پانچ سے چھ منٹ میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ آلو کو پکانا ہے ہم نے آلو کو آدھا کوک کرنا ہے ہافڈنٹ کرنا ہے کمپلیٹلی کوک نہیں کرنا ہے تو یہ کام بہت جھٹ پٹ سے ہو جائے گا فٹوٹ سے تو جب تک آلو پک رہے ہیں ایک مسیدار سی ساؤس تیار کر لیتے ہیں تو یہاں بول کے اندر میں نے تقریباً تین ٹیبل سپون کی قریب میونیز ڈال دی ہے ساتھ میں اس میں ڈالیں گے ٹومیٹو کیچپ ایک ٹیبل سپون کے قریب نمک ڈال دیں ٹیسٹ کے حساب سے جتا آپ کو پسند ہے میں نے آدھا چمچ سے تھوڑا سا کم ڈالا ہے کیونکہ میں چلی ساؤس ڈال رہی ہیں دیکھئے ایک ٹیبل سپون اس میں بھی تھوڑا سا نمک ہوتا ہے ڈال دیا ہے میں نے اس میں اب کشمیری لال مرچ آدھا چمچ گالک پاورڈر ڈالا ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ دو لستن کے جوک گھس گس میں ڈال لیجیگا ساتھ میں ڈال دیں گے اس میں مکس ہرپ جو اٹالین سیزنگ آتی ہیں یا پھر اوریانو کے پاکٹس ملتے ہیں اگر وہ ہے آپ کے پاس تو وہ ایک ٹی سپون ڈال دیجئے ان سب چیزوں کو میں نے اچھی سے مکس کر لیا ہے میں نے اس کو ٹیسٹ کرا تھوڑا سا اس کا فلیور بیلنس کرنے کے لیے میں نے اس میں آدھا چمچ شکر ڈال دی ہے اور ایک ٹیبل سپون کے قریب دودھ ڈالا ہے دودھ آپ اتنا ڈالی جتنی پتلی آپ کو ساؤس رکھنی ہے میں نے بس ایک ٹیبل سپون ڈالا ہے کیونکہ بہت زیادہ پتلی ساؤس بچے مجھے یا میرے گھر پسند نہیں کرتے ہیں لیکن اگر آپ چاہیں تو اس میں آپ دو ٹیبل سپون کے قریب دودھ ڈال سکتے ہیں دیکھیں پرفیکٹ سی مسئل دار سی ساؤس بن کے تیار ہو گئی ہے گارلک فلیور ہے کٹی میٹی سی ہے تھوڑی سی کیونکہ اس میں کیچپ اگرہ ڈالا ہے تو یہ میں نے رکھ دوں گی فریج میں اور اس کو ہم یوز کریں گے جب ہمائیں ویجز تیار ہو جائیں گے تو گھڑی میں دیکھ کے تقریباً پانچ منٹ گزر گئے تھے آلو کو اوپلتے ہو میں نے چیک کیا یہ ہاف ڈن ہو چکے ہیں ہلکی سے کر رہے ہیں جب میں نے اس کو چھوڑی سے چیک کر رہا تھا تو سارا پانی نکال دیں گے ایک چندی میں ڈال کے آلو کا اور اس کے بعد آلو کو ہم پھیلا دیں گے کسی بھی ٹیشو ٹاول پہ یا پھر جو کچن ڈاول ہوتی ہے اس پہ آپ پھیلا کے اور دوسرے ٹیشو سے جو نا اس کو ہلکی سے آپ ڈاب کر لیجئے تاکہ اس کا سارا جو ایکسرا پانی ہے نا وہ ختم ہو جائے اور اس کو جو ہے ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے کاؤنٹر ٹاپ پہ تاکہ اس کی جو سٹیم ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جائے یہ تھوڑے سے اس کا ٹیمپریچر کم ہو جائے اور جب تک یہ تھوڑے سے کول ڈاؤن ہو رہے ہیں اس کا جو ایک بیٹر تیار کریں گے جس پہ ہم نے اس کو ڈپ کرنا ہے اس کو کرسپی بنانے ٹھیک وہ تیار کر لیتے ہیں تو بول کے اندر میں نے یہاں پہ ون فوت کپ کی قریب میدہ لے لی ہے ساتھ میں اس میں ہم ڈال دیں گے نمک آدھا چمچ لال مرچ ڈال دی کشمی لال مرچ ہے یہ ٹیسٹ کے ساتھ نے ڈالی گا پھر سے میں نے ایک ٹیسپون مکس سرب ڈالے ہیں ون ٹیسپون چیلی فلیکس ہیں اور ون فوت کپ میں اس میں کون فلا ڈال رہی ہوں کون فلا نہیں ڈالنا جاتے تو آپ اس میں ون فوت کپ جینا چاول کا آٹا بھی یوز کر سکتے ہیں ان سب چیزوں کو پہلے میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے سارے ڈوائے انگریڈینٹس کو بیکنگ سوڈا رہ گیا تو ڈالنا وہ آپ ڈال دی جس میں دو چھٹکی کے قریب ہرہ دھنیاں ڈالیں گے کلر اور فلیور کے لیے اور تھوڑا تھوڑا پانی کر کے پہلے آپ اس کا جو ہے لم فری بیٹر بنا لیں اور اس کے بعد اس کو اتنا پتلا رکھ لیں کہ آلو کے اوپر یہ جو مکسٹر ہے نا وہ اچھے سے کوٹ ہو جائے بہت زیادہ پتلا بھی نہیں رکھنا ہے اور بہت زیادہ گاڑا بھی نہیں رکھنا ہے دیکھیں پرفیکٹ سا مکسٹر تیار ہو چکا ہے اس میں کوئی لمس بھی نہیں ہے اور یہ تھک اتنا ہونا چاہیے کہ یہ چمچ پینا اچھے سے کوٹ کر رہا یہ بہت گاڑا ہے نہیں یہ بہت پتلا ہے ساتھ میں ہمیں بریٹ کرمز بھی چاہیے ہوں گے آپ چاہیں تو بزار والے یوز کر لیں یا پھر گھر کی فریش بریٹ کو جو نا مکسٹر گرائنڈر میں ڈال کے وہ اس کے آپ کرمز بنا کے یوز کر سکتے ہیں تو سمپلی بس آپ ایک ویج اٹھائیے اور اس کو ہم پہلے مکسٹر میں ڈالیں گے بیٹر میں ڈالیں گے اس کے بعد فوک کی ہیلس ہے اس کا ایکسٹر جتہ بھی بیٹر ہے نا وہ ہٹاتے ہوئے اس کو ہم بریٹ کرمز میں ڈال دیں گے اس پوائنٹ پہ میں نے جو نا تیل گرم کرنے رکھ دیا تھا ہے ہم نے میڈیم فلیم پہ تیل کو گرم کرنا ہے اور میڈیم فلیم پہ ہی ہم نے ان کو فرائے کرنا ہے لو فلیم پہ نہیں کرنا ہے کیونکہ آلو جو ہے نا آلو لی آدھیں پکے ہوئے ہیں تو یہ پانچ سے سات منٹ لگیں گے اس پہ اچھا سا کلر آنے میں اور اتنی دیر میں آلو جو نا کمپلیٹلی ڈن ہو جائیں گے فلیم کو لو بھی مت کیجئے گا ورنہ آلو بہت زیادہ آئل ایبزوب کر لیں گے اور زیادہ ہائی فلیم پہ پکائیں گے تو اوپر سے کلر آ جائے گا اور آلو پھر سے کچھے رہ جائیں گے اندر سے اور بیر بیچ میں ہلکی ہاتھ سے آپ چمت چلاتے رہیں اور آلو کی سائٹس کو پلٹتے رہیں تاکہ اس پہ ایون سا کلر آئے اور دیکھیں تقریباً پانچ سے سات منٹ میں نے آلو کو پکا لیا خوبصورت سے کلر آ گیا اور آلو جو نا اچھے سے پک گئے ہوں گے اور اس کو آپ نکال لیں گے سپائیڈر نیٹ کے اندر چھنی کے اندر تاکہ اس کا ایکسٹرا آئل نکل جائے چاہیں تو آپ اس کو جو نا ٹیشو پیپر بھی بھی رکھ سکتے ہیں اس کا آئل کو کم کرنے کے لیے تو یہ پہلا بیچ اچھے سے فرائے ہو چکا ہے تو اس کو نکال لیا میں نے اور جو ہے تھوڑے سے ویڈز جو اور باقی ہیں اس کو بھی میں فرائے کر لیتی ہوں تو یہ کوئیکن ایزی بہت مسئدار بچے بڑے سب کو پسند آنے والا سناک ہے کیونکہ آلو کس کو پسند نہیں آتے ہیں اور اس طریقے سے کرسپی اور کرکرے آلو ہوں تو کھانے میں مزے ہی آجاتا ہے اور بہت ہی مسئدار سی ڈیلیشیس سی جو یہ سوس بن کے تیار ہوتی ہے تو آپ اسے بھی ٹرائے کیجئے مجھے امید ہے یہ آپ کو بہت پسند آنے والی ہے